السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتوان سید ابھی بھی تمام آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کے لئے بارہ رب العول کا ایک بہت خاص طحفہ لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو بہت اہم ہے بارہ رب العول شریف کے دن آپ کو نہیں کرنے ہیں یہ دس کام اگر کوئی غلطی سے ان کاموں کو کر لیتا ہے تو خدا نوخواستہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی مول لے سکتا ہے قہرِ الٰہی اس پر نازل ہو سکتا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کو مسمت دیجئے گا پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بھل کو پریس کریں تاکہ آپ کے باس نوٹفیکشنز پہنچتے رہیں میرے ایف بی اوپیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ تمام آجی کانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے تمام سبسکرائبرز کو سیدہ ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے بارہ ربیل اول شدیف کی بہت بہت مبارک بات سورہ آل امران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں سے انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے امتیں مسلمہ پر یہ احسان ہے اللہ عزوجل کا انام ہے لطف و کرم ہے اور ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا دن بارہ ربیل اول یہ کتنا اہم دن ہوگا آپ اس آیتیں مبارکہ سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کون سے وہ دس کام ہیں جو آپ کو نہیں کرنے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمتِ عظیم یعنی ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی بارہ برول کے دن نمبر ایک اپنی زبان کو بری باتوں سے روک کے رکھیں حضرت اقبہ بن آمیر رضی اللہ عنہ فرمانتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کو بری باتوں سے روکو اور ترمیدی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار دربارے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لئے سب سے خطرناک اور نقصان دے چیز کسے قرار دیتے ہیں یعنی کون سی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے میرے لئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانِ مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے تو آپ کو بارہ بل اول کے دن اپنی زبان کو بری باتوں سے روکنا ہے اور درودِ پاک پڑھتے رہنا ہے نمبر دو جاہلیت کی دعوت دینا خود اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں اور لوگوں کو دینِ اسلام کا درست دینا جس شخص نے جاہلیت کی دعوت دی تو وہ جہنم کا اندھن بنے گا اگرچہ وہ نماز اور روزہ رکھتا ہو ترمیدی شریف کی حدیث مبارکہ ہے نمبر تین بارہ رب ال اول کے دن غیبت کرنا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ بتا رہی ہوں سورہ حجرات آیت نمبر ٹوئنٹی ون کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کروگے تو بارہ رب ال اول کے دن آپ کو خاص طور پر ہی کام نہیں کرنا ہے نمبر چار بارہ رب ال اول کے دن آپ کسی پر ظلم نہ کریں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے ظلم کرنے سے ڈرو بے شک دنیا میں ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیرے کو بڑھاتا ہے یعنی جتنا ظلم دنیا میں کرے گا وہ شخص روزے قیامت اتنے اندھیرے میں رہے گا نمبر پانچ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یعنی جاسوسی کرنا آپ کو بارہ رب ال اول کے دن خاص طور پر یہ کام نہیں کرنا ہے ویسے تو کسی بھی دن نہیں کرنا ہے لیکن چونکہ فضیرت والا دن ہے تو زیادہ پکڑ ہو سکتی ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس شخص نے کسی قوم کی یا کسی انسان کی باتوں کو کان لگا کر سنا اور وہ شخص پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی باتیں سنی جائے تو قیامت کے دن اس سننے والے کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا یعنی گرم سیسے کی دھاس سے عذاب دیا جائے گا جو کسی کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے نمبر چھے بارہ ربیل اول کے دن رشتے ناتو کو توڑنا رشتے کو توڑنے والا جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہ ہوگا یعنی رشتے ناتو کو جو شخص توڑ دیتا ہے تو اس دن آپ اپنے رشداروں سے ملیے اور اس دن آپ اپنے رشداروں کو خوب خوب بارہ ربیل اول کی مبارک بات پیش کریں اگر کوئی روٹھا ہے تو اس کو منا لیں ہمارے پیانے ربی سر اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لے کر چلتے ہوئے اپنے رشداروں کو منائیے اگر کسی وجہ سے دل خراب ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان سے مل کر لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا تو مناسب ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے بچئے بارہ ربیل اول کے دن آپ کو لڑائی جھگڑوں سے بھی بچنا ہے نمبر سات بارہ ربیل اول کے دن چوغل خوری کرنا جنت میں چوغل خور نہیں جائے گا چوغل خور کون ہوتا ہے جو ایک انسان کی بات دوسرے انسان کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ اس کا دل خراب ہو جائے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بترین شخص وہ ہوگا جو دو چہرے والا ہوگا یعنی ایک جگہ ایک بات کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کے نزدیک بلکل دوسری بات کرتا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہیں منافق بھی اسی کو کہتے ہیں تو آپ کو ہرگز ہرگز یہ گناہ کبیرہ بارہ ربیل اول کے دن نہیں کرنا ہے نمبر آٹھ غرور سے بچنا ہے بارہ ربیل اول کے دن غرور اور تکبر سے بچنا ہے غریبوں سے ملنا ہے ان کا حال پوچھنا ہے ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمیں سنت کو لے کر چلتے ہوئے سرگار کے احکام پر عمل کرتے ہوئے کہ کس طرح وہ غریبوں ناداروں کی مدد کیا کرتے غرور نہیں کیا کرتے اسی طرح ہمیں غرور سے بچنا ہے بارہ ربیل اول کے دن کیونکہ جن کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائیں گے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے نمبر نو اپنے پڑوسی کو آپ کو تکلیف نہیں دینی ہے بارہ ربیل اول کے دن جس شخص کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تو بچنا چاہتے ہیں اگر قہرِ الٰہی سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو بارہ ربیل اول کے خاص دن آپ کو پڑوسیوں کا بہت خیال لکھنا ہے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اچھے اچھے کھانے بنا کر ان کے گھر بھیجنے ہیں اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ کو آیادت کرنی ہے ویسے عام دن میں بھی آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے ایسی برائیوں سے لیکن اگر کوئی دن فضیلت والا ہوتا ہے اور اگر نیک عمل کرنے پر ہمارے درجات بڑھ جاتے ہیں تو کتاہی کرنے پر غلطی سے اگر ہم کوئی کتاہی کر دیتے ہیں اس خاص دن اہم دن تو ہمارے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں کہرِ الٰہی ہم پر خدا نخواستہ نازل ہو سکتا ہے ہماری پیرانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے اور ہمارے پیرانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ مبارکہ ہے بخاری اور مسلم میں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پہبوب نہ ہو جاؤں تو ہم یہ سوچیں کہ بارے ربے اول کے دن پیدائشِ مبارکہ ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ حضرات جو مجلس وغیرہ میں جاتے ہیں محفلوں میں جاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں اگر وہ کرتے ہیں تو اشتناب کیجئے ان باتوں سے یہ دس پہ اہم کام ہے یعنی آپ کو محفلوں میں بیٹھ کر جلوس میں جا کر جلسوں میں جا کر ہمیں زیادہ سے زیادہ درودِ پاک کا نظرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے سنن ابی دعوت کی حدیثِ مبارکہ ہے امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس نوٹا دی ہے یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو دلوں میں عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر اگر ہم ان جلوسوں میں محفلوں میں کسی کا دل دکھاتے ہیں بری باتیں کرتے ہیں کسی کا مذاب پڑھاتے ہیں آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پا کر نظرانہ پیش نہیں کرتے ہیں تو ہمارا سارا عمل بیکار ہو جائے گا کیونکہ اصل جو دین ہے وہ ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احتامات پر عمل کرنا ترمیدی شریف کی حدیثِ مبارکہ میں آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پھیجتا ہوگا تو بارہ بلوبل کے دن آپ کو سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے بری باتوں سے بچنا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے کسی کا دل نہیں دکانا ہے ایک بار سب میرے ساتھ مل کر آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پا کر نظرانہ پیش کر دیں اللہمہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعالی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وسلم آپ سب کو پھر سے سیدہ ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آمدے بارہ رویل اول شریف بہت بہت مبارک ہو سرکار کی آمد مرحبہ اور ہم سب کو سیدہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے بارہ رویل اول کے دن کو خوب خوشیوں سے سجائیے اور صرف اس دن آپ کو ان برائیوں سے نہیں بچنا ہے بلکہ ہر دن ہمیں ان برائیوں سے بچنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک تو ضرور کیجئے گا لائک دیکھ کر متا چل جائے گا کہ آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کومنٹ کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو جزا کرنا خیر السلام علیہ وآلہ وسلم